ہر زمانے میں جو امام المکمین ہیں ان کی اضاعت کریں مثلا کس زمانے میں آبا امام زمان ہے جلاللہ تعالیٰ و رحمہ الشریف یہ خوشن ہے پیممبر الاسلام کے بارے میں خدا بندہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْبَدُ الْحَسَنًا تمہارے دیر پیممبر الاسلام کی حیات میں سیرت میں نمونِ عمل ہے یہی چیز تا آبا امام زمان چاری ہے آج ہمارے لئے سیرت رسول سنت رسول کا مجسب نمونہ آبا امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پیاریم کی اتنا اچھت حرض ہے ولایت میں یہ شرد ہے ولایت اکڈیویٹ میں کہ ہر زمانے کے امام کے اضاعت کریں تو مہم ہے کس لیے مہم ہے ہر امام اپنے زمانے میں پکارتے ہیں دعبت دیتے ہیں آپ کو ہر زمانے میں ایک امام کی پکار یہ ہے مسلح اللہ امام جفرم صلی اللہ علیہ السلام فرمایا کہ ہمارے شیعوں آجاؤ ہمارے لئے باہی سے زینت بنجھو باہی سے نام کے باہی سے رسپائی نہ بلنا یہ اس امام کی پکار ہے چھٹے امام نے اپنے زمانے میں شیعوں کو تحوت دی ہے کونو تو عزت نادر جو بھی کہہ سیرتی کو لوگ شیعوں کو تحوت دیں ہماری طرح مگر زبان کے ذریعے نہیں امام کی پکار ہوتی ہے ہر زمانے میں اب آپ کے لئے اسے نے اپنے زمانے پکارا عزت ناثر منصور نا ہے کوئی ہماری مصر کرنے والا ہر زمانے آپ امام صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو پکارا ہر زمانے میں امام کی اطاعت اس لیے صدی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سنے کہ وہ امام تجھ سے کس چیز کا متعارب آتا ہے یہ ممیم ہے تہہذا ایران المؤمنین کی اطاعت ہر زمانے میں ضروری ہے صاحبان میں لائے دو مہین تھے لئے ضروری ہے ایک امام کا تقاضہ یہ اب آمام المؤمنین کا تقاضہ کیا تھا ان کے دور حکمت میں آمام المؤمنین نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں میرے شیوہ تو میری طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے یہ فرما میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے میرے معاشرے کے غریب تقیل شخص کی طرح زندگی بسر کر تو نہیں بسر کر سکتے تم میری نسرت کرو میری مدد کرو تقویٰ کے ذریعے یہ میری مدد ہوگی ہم گناہ نہ کریں آمام المؤمنین کی مدد ہوگی ہم گناہ نہ کریں علی کی مدد ہوگی فرمایے آئیونی میری مدد کرو میری مدد کرو کس چیز کے ذریعے ورہ تقویٰ اور تقویٰ میں کوشش کوشش کریں کی متفقی رہیں علی کی مدد ہوگی ورہ بارسائی ورہ بارسائی ورہ استعمال سخت خوشی محنت کریں دین کے سلسلے محنت کریں دنیا کے سلسلے محنت کریں سخت کولی بن جائیں امیلیت کی تعلیماتیں مطابع خدمت اتحاد پر کوشش کریں یہ ایک اس طرح پوشی ہو یا امیل امیل کا سمتاز ہے اب ہم اگرچہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے علی کی طرح نہ کام کر سکتے ہیں نہ جہاد کر سکتے ہیں نہ علی کی طرح یتیم نوازی کر سکتے ہیں علی کی طرح نہیں کر سکتے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے امیل کے سامنے جب واقعات پڑھتے ہیں اگر دین کو عرض کیا دوستوں کی محفل میں کہ ایک خاتون جار ہی ہے کلدوں پر مشک ہے مشکیزہ ہی وہ خاتون بیوہ ہے اس کے گھر میں یتیم بچے ہیں تصبر کیا آپ نے کہ اسلامی مملکت کا سربراہ اسلامی مملکت کا سربراہ ایک خداوند متعال کے آخری نبی کے چھانے شید دوستوں اور قوی ترین تیر ترین شخص ملکت مجاہد ترین شخص اس خاتون سے تقاضہ کریں کہ بی بی یا مشکیزہ مجھے دے 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 ہے کوئی انہام شرمندہ ہے میں ایسا کر سکتا نشہ اللہ کسی خاتون کے کندے سے بول کھا لیں سودہ سرب اٹھا لیں کون ہے جو کہے کہ میں آپ کے گھر پہنچا سکتا علی نے فرمایا کہ بی بی یہ بہر اجھے دے وہ بی بی وہ خاتون نہیں پہنچان کی علی آئے دے دید علی نے اٹھا لی علی آگے آگے خاتون پیچھے پیچھے احوال پسٹی کی کہ بی بی آپ کہاں سے آگیا کہاں میں لوگوں کے ملوں میں کام کرتی تمہارا شوہر کہاں میں کہاں کی علی نے بلایا جنگ میں شہید ہوا خدا علی اور میرے دنیاں فیضہ کرے کہ میرا شوہر مر گیا شہید ہوا میرے بچے عطیب اپنے لوگوں کے گھروں میں کام کر ملدوری کرتے کر علی ناراہت ہو گیا کہ گھر کا پتہ پوچھا پہنچا دیا سامان علی واپس آئے گھر ساری رات نہیں سوئے اس غم میں کہ میرے سار میرے رشکل میں ایک شخص شہید ہوتا ہے اس کے بچے جزیم ہوتے ہیں اور اس کے خبر تک نہیں ساری رات ناراہت ہیں گوش اٹھا لیا خورمہ اٹھا لیا روٹیا آٹا اٹھا لیا گی اٹھا لیا سوا ہونے کا انتظار کیا علی اس رات علی نے نمازیں کس طرح پڑھی مجھے نہیں معلوم سوا ہوتے ہی علی ان ساری چیزوں کو جمع کیا کٹلی بنا دیا کٹلوں پہ اٹھا لیا علی جار نغاستے میں چاہنے والوں نغاستہ رکھا علی مجھے سے حملے پہ چھائیں گے فرمایا یہ ہمارے کی سبب ہے یہ کی پوچھ اٹھانا یہ الگ چیز ہے فرمایا آج تم میرے پوچھ کو اٹھا دیتے قیامت میرا کوئی دون خبر یہ یہ علی ہے اس علی کے سامنے ہم شرمندہ ہیں یہ قیدے ہوئے ہم آپ کے چاندے والے شرمندگی ہوتی ہے رونا آدھا ہے علی نے کسی کو بھوچ نہ دیا خود اٹھا دیا تب قلعہ کیا وہ بیوہ خاتھوں لکل کر آئی تا بیوہ سامنے صرف اتنا بتا دیں کی آپ کھانا بکھائے کی یا میں بکھائیں کی آپ بچوں کو بیتھائیں یا میں بکھائیں خرمائی کہ آپ بچوں کو بیتھائیں میں کھانا بکھائیں نہیں بہت جانتی ابھی یہ علی ہے یہ علی ہے میں نے علی کیا خندہ کو خائے پر والے علی کو سب بیان کریں گے سب بیان علی کے شجعات دکھانا اتنا مشکل نہیں ہے یتین نوازی مشکل ہے آپ جائیں گے جنگ میں لڑیں گے آپ شہید ہونا کی آسان ہے یہاں شہیدوں کے یتین بچے ہیں اس طرح یتین نوازی علی کے دور حکومت میں اس طرح یتین نوازی ہوتی تھی کہ اصحاب تمنا کرتے تھے ہم بھی یتین ہوتے تمنا کرتے تھے نوازش کرتے تھے یتین کو بلاتے تھے حلوان سے حمدان سے مشکل سے بر بر شہد آ گئے انجید آگے علی نے اپنے اس شہد کے بھڑوں کو بھڑوں کو بذرگوں کو بلائی کہ جاؤ اپنے اپنے اراغوں سے اپنے اپنے ایریوں تھی یتین کو جمع کر لے آو افسوس ہوتا ہے جب آج وزیمہ دیا جاتا ہے جب آپ شادی ہوتی ہیں آج تمام ان لوگوں کو بلاتے جن کے گھروں میں کھانے ہر قسم کے مولی ہوتی بلاتے چکھتے رہے جب تر تقسیم ہو جائے آپ شاد کھانے رہے ہیں لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہاں عری انہیں کیوں دے رہے ہیں فرمایا کہ یہ یتیم ہیں نی یتیم ان کے باپ ہونے باپ ہونے کے ناتے انہیں میں شہد کھلا رہا ان کا حق ہے اس وقت اصحاب تمام نہ کر دی کہ اس قدر مہربانی ہوتی ہے اس قدر شفقت ہوتی ہے کار ہم بھی یتیم ہوتی ہے اس طرح یہ نوازی ہوتی تھی آگا میرون امین خاتون میں گھر گئے بچوں کو بیتانا شروع کیا اس سے پہلے کی آگا میرون امین ان بچوں کو پہلاتے رہے خاتون کھانا پکا اس سے پہلے کچھ کھانی پہلے پکا دیئے تھوڑا سب پہلے پکا دیئے تاکہ بچوں کو کھلا دو تو آپ باقی بات مکھائیں کچھ گوش کچھ شیئر آگا میرون نے بھولن تیار کیا اور بچوں کو کھلانا شروع کر دیا بچوں علی کو کھلانی سے راضی رہے اب یہ کہی بچوں سے ناصر آگی اسلامی حکومت کا سب آمی اور مو بنی حسن سے باو ساہر تکار علی بچوں سے منظر تر کرتے ہیں اب وہ عورت ہاں پکا رہی ہیں ایک بار آواز او بند خدا تندو روشن کرتے کرتے تندو چلا کہ علی واپس نہیں آتے جب شعور بھائرتے ہیں علی اپنا چہرہ لے جاتے ہیں کہ اے علی اے علی عذاب کا مزا چکھو کی یتیموں سے اپنے خبری کی سزا ہے یہ علی شعور کا علی ہے ہمارا علی یہ جاتے علی شعور کے پاس اپنے چہرے کو لے جاتے ہیں اور درواتے ہیں کہ یتیموں سے غافل بننے کا بیوہ عورتوں سے غافل بننے کا کی سزا یہ ہے اپنے آپ کو شہدے کے نسطیق در جاتے ہیں کھانا تیار ہوا کھانا تیار ہوا ہمسائی کے خاتون آجاتی ہے دیکھا کہ یہ کیا امیر امیر آئے ہیں ایک دیوہ اور بیٹیوں کے گھر میں اور بچوں کو بیجا رہے ہیں اور کھانا بنا رہے ہیں گھر کر کام کر رہے ہیں سر پیٹ کے سریان چی کی اے بیوہ عورت تمہیں بتانے کہ یہ کون ہے یہ امیر مو میں نہیں آئے تمہارے کام کر رہا ہے تمہاری خلق کر رہے ہیں وہ خاتون شرمندہ ہوتا حرمایا کہ مجھے بخش ماؤ کر نہیں معلوم تھا علی نے ان کے جانے لگ ان گز یہ پیٹے ہوئے کہ آپ مجھے بخش دیں شرمندہ ہوتی تمہاری خبر کیری نہ کر سکا یہ علی ہے علی کے دور میں ایسا ہوتا تھا تو جہاں علی تخاظہ کرتے ہے اعینونی بالولعین والاجتحاد بالتقوی تقوی کے ذریعے برگزداری کے ذریعے میری مدد کرو امام کا امام کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ میری مدد کرو یہ ہر زمانے میں امام کی مقاب ہوتی اس پر رب کہنا ہے اگر چھ ہم علی کی تنہ زندگی نہیں بسر کرسکتے نہیں بسر کرسکتے کس میں احمد ہے کس میں احمد ہے کہ جو کی روٹیاں بنا دیں پھینی میں ڈال دیں پھر اس کا مو بھن کر دیں پھر مور لگا دیں پھر پوچھا کہ یہ کیوں کہ کہ میرے بیٹے حسن کسی میں تیل نہ ملائیں کی نہ ملائیں اجازت نہیں اجازت نہیں ہے کہ میرے جو کی روٹیوں کی تھیل کب نہیں دمانا کوئی ہوگئے ہم 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 فرمائے کہ تم ہم سر نہیں پھر کرسکتے بس اقوام ہم مدد ہی رہیں کھائیں پیئیں اچھی طرح حرام کام نہ کریں گناہ وں سے بچھئے اب ہم یہ مو علی کی طرح کام نہیں کرسکتے لیکن قدم بڑھا سکتے علی کی طرف جار ہو سکتے ہی علی کی طرح ایک قیدیت میں فرق ہیں وہ عملی نماز پڑھنے کوش قیدیت میں ضرور فرق ہیں لیکن قدم بڑھائیں علی کی طرح